پاکستان کم نے نبز کیا اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبزیں دوم گئیں کب بھی اس طے پر اسلام کی نبز نہیں گئیں یا رب لکل حمدکم آیم بغیلی جلال وجہک و عظیم سلطانک سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین رفقاء شبان المسلمین احباب اور معاونین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہم آزاد کشمیر زون سے میزبان ہونے کے ناتے اپنے دیگر جزون ہیں ان سے آنے والے تمام ذمہ داران رفقاء احباب اور معاونین کو یہاں خوش آمدید کہتے ہیں یہاں ہمارا مل بیٹھنا اللہ کی دین کی نسبت سے ہے اللہ کرے کہ ہمارا یہ وقت ہماری آخرت کے لیے زخیرہ ہو جائے ہمارا یہ جو سالانہ کنونشن ہے اس کا مین تھیم آپ کے سامنے آ ہی چکا ہے اسلام دو قومی نظریہ اور پاکستان کشمیر اور افغانستان تو اسلام کے حوالے سے تو یہ بات آپ کی ذہنوں میں موجود ہوگی کہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا بیسیت فرد بھی بیسیت امت بھی اس زمین پر اللہ کی نمائندہ امت بن کر دیگر لوگوں پر اتمام حجد کیلئے عیسائی و کوشش اور جدوجہد کرنا یہ ہمارے اس امت کا مقصد تاسیس ہے کنتم خیرہ امت نخرجت لنناس تعمرون مل معروف و تنہونا للمنکر تو مسلمان ہونے کے ناتے بھی الائی کلمت اللہ کی جدوجہد اور ان لوگوں پر جو ابھی اللہ سے اللہ کے دین سے اور اپنی زندگی کے انجام سے شناسان نہیں ہیں ان پر اتمام حجد قائم کرنا یہ اس امت کا فرض منصبی ہے اس کے بعد ہے دو قومی نظری اور پاکستان کا معاملہ تو اصل میں دنیا میں ہیں ہی دو نظری ایک اللہ کے ماننے والوں کا اور ایک اللہ کے باغیوں کا ایک حضب اللہ ہے اور ایک حضب الشیطان ہے تو ہمارا دعوی بھی یہی تھا جب ہم نے اللہ سے آزادی مانگی تھی کہ اگر تو ہمیں آزادی دے تو ہم آزاد فضاؤں میں تیرے دین کو بالفعل قائم اور نافذ کر کے دیگر لوگوں کے لیے ایک نمونے کے طور پر رکھیں گے تاکہ لوگ تیرے دین کی طرف آئیں اور اسلام کی نظام عدل دامنے نظام عدل میں آکے پناہ گزین ہو جائیں یہ اللہ سے ہمارا وعدہ تھا اسی کا جو ہے آپ دیکھیں گے یہاں قائد اعظم محمد علی جناہ رحمہ اللہ کی کوٹیشنز بھی لگی ہوئی ہیں اور دیگر جو ہم آئے دین ہیں اور ہمارے دینی اور سیاسی زعامہ ہیں اور ہمارا جو شاعر مشرق ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ کے یہ چیزیں یہاں مل جائیں گی اس کے بعد کشمیر اور افغانستان دنیا میں تین علاقے ایسے ہیں جہاں پر کبھی بھی یہ حضب الشیطان کے ساتھ بلفیل جو پنجہ آزمائی ہے یعنی قتال وہ سرد نہیں ہوا عرض مقدس افغانستان اور کشمیر یہاں اللہ کی کوئی خاص مشیعت ہے اور وہ مشیعت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں ایک تبدیلی پیدا کرنی ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کے دل اس کی انگلیوں کے مابین ہیں جب چاہے جدر چاہے بھیر دے تو اسی طرح قوموں کا اور علاقوں کا معاملہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب چاہے ان میں تبدیلی لاکر ان سے کوئی جو ہے نیا کام لے لے اور یہ ایسا ہو بھی چکا ہے یہاں یورش تاتار کے فسانے سے پاس بہاں مل گئے قابے کو سنمہانے سے اور یہ رہ گیا اندوستان کا معاملہ اندوستان کے ساتھ افغانستان کا بڑا خاص تعلق ہے تاریخی اعتبار سے بھی آپ سمجھتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اب کبھی دیکھا مدد اور نصرت کے لیے تو وہاں افغانستان سے یہ ایک بندے کو منتخب کیا کہ ذرا آ جاؤ ادھر تمہاری ضرورت ہے اسی طرح جب کشمیر کا یہ حصہ جو آزاد ہوا اس موقع پر بھی ہماری اگر نظر اٹھی تو ہمارے قبائلی اور افغانی بھائیوں کے اور قبائل جو ہے تقسیم ہے افغانستان کی طرف بھی ہیں اور ہمارے قبائلی علاقوں میں بھی ایک ہی جو ہے کمبے اور برادری کے لوگ رہے رہے ہوتے ہیں تو یہ علاقہ اللہ کی جو ہے وہ مشیعت میں خاص امیت رکھتا ہے پاکستان ہو افغانستان ہو کشمیر ہو اللہ سبحانہ وتعالی کی کیا مشیعت ہے وہ احادیث میں آپ کے سامنے اکثر جو ہے اس کا تذکرہ آتا ہی رہتا ہے کہ یہاں سے مہدی کے ناصرین جائیں گے لیکن ظاہر ہے وہ ناصرین جائیں گے ان کی کوئی قیادت ہوگی تو قیادت کسی سیٹلڈ علاقے میں ہوتی ہے اب یہاں کشمیر اور افغانستان اور پاکستان یہاں کوئی تبدیلی آئے گی اور ایسی تبدیلی ہوگی جو اہل ایمان کی قوت اور صدفت کی شکل میں ظاہر ہوگی اور پھر وہ لوگ جو ہے اس قوت کو لے کر آگے کی طرف بڑھیں گے اور ان کے جھنڈے جو ہیں نہیں کوئی پلٹا سکے گا ان کو حتیٰ تنسہ بابی ایلیا یہاں تک کہ وہ یوروشلم ایلات وہاں جا کے نصب کر دیا جائیں تو یہ ہیں ہمارے ان تین دنوں میں جو ہے ہمارے سامنے مختلف سیشنز میں یہی چیز ساری جو ہے بار بار مختلف مقررین کے جو ہے زبان سے وہ مختلف انداز میں اور مختلف جو ہے وہ سیکونس میں ہمارے سامنے آئے گی آپ سب کو ویلکم کرتے ہوئے آپ سے ایک التجاہ یہ بھی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ بروقت جو ہے ہر لیکچر کو سننے کی کوشش کیجئے اور یہاں اجتماعگاہ میں آپ جو ہے موجود رہیں آپ نے آرام کا بھی خیال رکھیے آپ نے سید کا بھی خیال رکھیے لیکن جس مقصد کے لیے گھر بار چھوڑا اپنا آرام جو ہے وہ آپ نے تج دیا اس مقصد کو بارال اولیت ملنی چاہیے